بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل نیوز ایچڈی میں خوش آمدی محمد زیر امتیاز شامل کریں گے نیوز ہیر لائنز کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ مودی کے زیرے اثر بھارتی سپریم کورٹ کا غیر منصفانہ فیصلہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کر کے درخواستہ مسترد کر دی بھارتی عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ آرٹیکل دین سو ستر عارضی اقدام ہے جو جنگی حالات کی وجہ سے عبوری انتظام تھا ہر فیصلہ قانونی ادارے میں نہیں آتا یہ آرٹیکل جمہو کشمیر کی شمولیت کو منچمن نہیں کرتا الہا کے بعد جمہو کشمیر کی داخلی خودمختاری کا انصر برقرار نہیں رکھا جا سکتا اسمبلی کی تشکیل کا مقصد بھی مستقل بوٹی بنانا نہیں تھا بھارتی چیف جسٹس نے مزید کہا صدر کو حکم دینے کا اختیار ہے آرٹیکل دین سو ستر کی توصیح کے لیے ریاستی اسمبلی کے صفارشات صدر کے لیے ضروری نہیں بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوز کشمیر اسمبلی کے تیس دسمبر دوزہ چوبیسہ کلیکشن کرانے کی بھی ادایت کر دی مودی حکومت نے پانچ اگرز دوزہ انیس میں آئین شکنی کرتے ہوئے مقبوز کشمیر کے خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی پاکستان نے مقبوز کشمیر پر بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کہتے ہیں بھارت کی اعلیٰ عدلیہ انتی ہو چکی فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازعہ ہے بھارتی آئین کی بالا دستی قبول نہیں کریں گے کشمیریوں کی سیاسی صفارتی اور اخلاقی حمایت زاری رکھیں گے وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار اللکھ نے کہا کشمیریوں سے حق کے خود ارادیت کوئی نہیں چھین سکتا آزادے کی جدو جوہد زاری رکھیں گے سابق وزیراعظم شہباز شیف نے کہا بھارتی سپریم کورٹ نے حکومت کی غیر آئین اقدام کو ضائعز قرار دیا موت سیبانہ فیصلے سے تحریک ازادی کشمیر مزید مضبوط ہوگی مقبوز کشمیر کے سیاست دانوں کو بھارتی سپریم کورٹ کا غیر منصفہ نہ فیصلہ نہ منظور سابق وزیراعظم محبوبہ مفتی بولی عدالتی فیصلہ بے گناہ کشمیریوں کے لیے سزائے موت سے کم نہیں یہ ہندوستان کے نظریہ کی ہار ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مایوس ہوئی مایوسی ہوئی جدو جوہد زاری رہے گی کانگریس آنما غلام نبی آساد نے کہا سپریم کورٹ آخری امین تھی فیصلے سے مایوسی ہوئی ادھر قابض بھارتی افواج نے اعتزاز کے ڈر سے سرکردہ کشمیری قیادر کو پھر نظر بند کر دیا سرکو پر بھارتی فوج کی نفری بڑھا دیئی میرے پیارے ہم وطنوں ہمت مت ہارو امید مت چھوڑو جمہو کشمی نے بہت سارے ادھار چڑھا دیکھے سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ یہ ایک پڑاف ہے مشکلی صحیح پر پڑاف ہے یہ منزل نہیں ہے ہماری اس کو منزل سمجھنے کی گلتی مت کرو ہمارے مخالفین چاہتے ہیں کہ ہم امید چھوڑ کے دل برداشتہ ہو کے شکست کو تسلیم کرے پر ایسا نہیں ہونا ہے غداری کیس میں نا اہلی پانچ سال تو جھوٹ بولنے پر تاہیات نا اہلی کیوں الیکشن ایک آرٹیکل دو سو باتیس شامل کرنے سے تاہیات نا اہلی کا تصور ختم ہو گیا چیف جسٹس کی بادشاہ کیسرانی تاہیات نا اہلی کیس میں ریمارکس کہا پارلیمنٹ کا قانون چلے گا یا عدالتی فیصلہ کورٹ کسی کروٹ تو بیٹھے گا ایسا نہیں چل سکتے جسٹس اتمین اللہ نے کہا کہ الیکشن میں ترمیم کر کے پارلیمنٹ عدالتی فیصلے کا تاثر ختم کر سکتی ہے سوپریم گورٹ کا تاہیات نا اہلی پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں اتضاد کا نوٹس نہ اہلی کی مدد کے تائین کا معاملہ لانجر بنچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے کمیٹی کو ارسال کیس کی سامات زنوری میں ہوگی جسٹس ایجازالحسن کا ملٹری ٹرائل اور جسٹس مزاری کیس کے بینچوں پر اعتراض جسٹس ایجازالحسن انتظامی کمیٹی کے حوالے سے ریجسٹرار سپریم گورٹ کو خط لکھ دیا لکھا سات دسمبر کو چار بجے جیف جسٹس پاکستان کے آفیس میں اجلاس ہوا اجلاس کا ایجنڈا انہیں کئی مرتبہ رابطوں کے بعد دیا گیا سویلینز کے ٹرائلز کے مقدمے میں انہیں بتایا گیا کہ ساتھ رکنی مینچ تشکیل دیا جائے گا پسند ناپسند کے دعاستوں سے بچنے کے لیے ان کا مواقف تھا تمام سینئرز کو مینچ میں شامل کیا جائے چیف جسٹس نے ان کی تجویز کو ججوں کی آمادکی کے ساتھ مشروط کر دیا انتخابات آٹھ دس روز آگے چلے جائیں تو بھی فرق نہیں پڑتا پیپلز پارٹی پالیمنٹرینز کے ساتھ رات سکر زرداری کہتے ہیں الیکشن ہونا ہی ہے آج ہو یا کل انتخابات کی تاریخ کو آگے یا پیچھے کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے قوائلی علاقوں میں موسم کے خرابی اور دہشتگردی کے خلاف جن بھی ہے مسید بولے بانی کی چیائی کو حکومت دے کر ملک کا بیڑا خرق کر دیا اس شخص کو نہیں ہٹایا ہوتا تم پاکستان بیٹ چکا ہوتا سپریم کورٹ میں زلفکار علی بھٹو کی پھانسی کے مطالق ریفرنس کی سمات آج ہوگی سپریم کورٹ کے نو رکنی بینچ بھٹو ریفرنس کی سمات کرے گا سابق صدرار سبیلزردانی نے بھٹو کی پھانسی کو عدالتی قتل قرار دینے کی مطالق ریفرنس دوہزار گیارہ میں پیشا تھا بلاول بھٹو نے کیس کی سمات براہ راست نشر کرنے کیلئے درخواست دائر کر دی درخواست میں موقف اکنایا کہ زلفکار علی بھٹو نے قانون کی حکمرانی کی جدو جہد کی پھانسی دینا پورے عدالتی نظام پر دھبا ہے نیو سٹوڈیو سر وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہے گے گلوبل نیوز ایچ ڈی